جب سے آٹیکل 88 اور 89 کا آدمہ ہوا ہے پرتگال کی امیگریشن جو ہے وہ اس وقت انتہائی توفانی حالت میں ہے توفانی حالت میں اس وقت ہوں گے جیسے جب توفان آتا ہے تو ایک ہر بری سی مات جاتی ہے اور ہر انسان جو ہے وہ درہم برہم ہوتا ہے اس وجہ سے جو پرتگال کی امیگرانٹس ہیں وہ اس وقت انتہائی مشکلات کا سامنا ہے ان کو اور درہم برہم جیسی حالت میں اس وقت موجود ہے ہمارے سے موجود ہے ایڈوکیٹ فروک شہزار ڈال صاحب اور آج ان کو دوبارہ تکلیف دیتی کہ یہ آئیں اور کچھ ایسی قنونی نکتہ نگاہ ہیں جن کے اوپر بات کرنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ دو طریقے ہیں دیکھیں جی قنونی زبان مختلف ہے اور جو دیسی زبان ہے وہ مختلف ہے جیسے کہ ایسی قنونی نام دے دینا فائل لاک کا ایکسپڈائٹ آف دی میٹننس آف دی رائٹس کو نام دے دینا چھے ٹیکس کا اور اسی طرح کئی اور نام دی ہوئے ہیں ایڈٹس نے اور قنونی نام اور ہیں دانسو کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ دوبارہ آج تسریف لائے اور قنونی نکتہ نگاہ پہ آپ سے بات کرنے کے لئے مزہ ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ پرتگال میں جو آج کل چھے ٹیکس کے کہانیاں اکثر سنی جاتی ہیں کہ میں نے چھے ٹیکس دے دیئے ہیں چار دے دیئے ہیں تین دے دیئے ہیں کیا میں اب جو ہے وہ ٹی ایر سی اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا مجھے اس کے اوپر نظر اس کے اوپر تھوڑی سے روشنی ڈالیں کہ کیا چھے ٹیکس جو ہیں وہ بیس ہیں جلدی ٹی ایر سی ملنے کا یا کوئی بھی شخص ہے وہ چھے ٹیکس دیتا ہے تو ٹی ایر سی مانگ سکتا ہے جہاں کے آئیما سے یا اس کے پیچھے قانونی جو اصلیت ہے وہ کچھ اور ہے اچھے بیسکلی تو یہ ٹو تازن سیمن کا لاؤ ہے اور اس وقت سے یہ اپلیکیشن پاسس فار ریزیڈنس چل گیا اور ہمارے پاکسانی بی ایسے بہت سارے لوگ ہیں انڈینز بی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان پروینز کے طرف پاسپورٹس لے چکے ہیں اور مجھے ابھی تک جو جتنا میرا سچ ہے علم ہے ایکسپریئنس ہے ایکسپوئیر ہے اور ہماری یہاں پہ جو جیرس ہیں سکولرز ہیں بلاؤں کے اور جو لائرز ہیں ٹیکسنگ لائرز ہیں ان کے ساتھ دسکشن دوتی رہتی ہیں مجھے ایسی کوئی پروین نہیں ملی جو ٹیکس کو ایک شرط کے طور پر لازم کرتی ہیں بلک 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 یہ آئیما نے پیکٹس ایک اداپٹ کی دیئے بارے اچھوں کے یعنی میری جو ٹیکس ہوں پہنی پہنریا اس سے اس پر فائدہ آ coc اور بلکل کوئی شرط ایسی نہیں ہے ٹاکس کی قانون کے اندر اور اس سے یہ فائدہ اتھاتی ہے یہ اتھاتی ہے یہ اتھاتی ہے یہ اتھاتی ہے اب دیکھیں آپ قانون میں تو یہ ہے کہ اگر شخص نے اپلکیشن دی ہے ریسننس میں وہ بلکیس ٹیلیٹری میں موجود ہے میں نے اپلکیشن دی ہے اور میں نے اپلکیشن دی ہے وہ یا آپ اس کے باقی شجیرے ہیں۔ یہ انڈیپینڈنٹ تیریٹری ہیں جیسے ہیں اوزورش مدینوں تو انہوں نے انہوں نے دلیوری کر دی تھی ہے لیکن چونکہ وہ یہ دلیور نہیں کرتے ہیں تو لوگ قوٹ میں آپ جاتے ہیں ہم اپنے کانسٹوشنل لاؤنس کو ریٹ آف مینڈامس کہتے ہیں یہاں پہ اس لف نام ہے اس پیٹیشن کا کہ اگر ایک اثانتی کانونی طور پر بند ہو اور وہ ایک کام کرنے کے لیے وہ کام نہ کرے تو آپ کوٹ سے جاکے ڈائیکشن لے سکتے ہیں کیا اس کو کیا جائے تو کوٹ میں دیکھیں جو آرڈ کرتی ہیں وہ بھی یہ کرتی ہیں تو دعا سب چیز یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ بلکہ مجھے نہیں ہمارے دیکھنے والے انسان کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ وہ جو چھے ٹیکس کا وہ ایک پیٹیشن فائل کرواتا ہے بکیل سے بسکلی وہ پیٹیشن جو ہے وہ مینٹیننس آف دی رائٹس ہیں ٹھیک ہے جی یا اس کا رائٹس ہے کہ اس کو نائنٹی ڈیس کے اندر اندر اس کا کارڈ ملے تو اس کے اندر جو ڈائریکشن دیتا ہے ایماں کو ذرا وہ ڈائریکشن بتا دیجئے کہ وہ کیا ہوتی ہیں بسکل دیکھیں وہ بنیادی طور پر قانون یہ جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو رائٹس انشرائند ہیں اندر اور سٹیٹوٹری لاو میں وہ آتھارٹیس اگر قانون پابند کرتے ہیں کسی آتھارٹی کو اور پھر کوئی ٹائم فریم جب مقرد ہو جاتا ہے خواہ سے ہوگے تو پھر آتھارٹیس پابند ہوتی ہیں اس ٹائم فریم کے اندر 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 پھر آتھارٹیس اگر وہ دلیور نہیں کرتی ہیں وہ سابس کو پروائیڈ نہیں کرتی ہیں تو آپ پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں پورٹ آف لاو میں مثلا ہم پاکستان کی مثال دیتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے ایک پیٹیشن فائل کی سپریم قورت پاکستان جو رائٹ ٹو ووڈ ہے یہ ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے لیکن جو اور سی پاکستانیز ہیں جو پاکستانی سیٹیزنز ہیں ان کو انہوں نے محروم کیا ہوا ہے اس رائٹ ٹو وڈ تو سپریم قورت پاکستان نے اس ترین پاکستان میں ہکم دیا کہ جو رائٹ ٹو ووڈ فنڈمنٹل رائٹ ہے پہ پہلے دیکلئر کیا پہ دیکشن بھی حکومت بھی ایک سیٹیزنز وہ سیٹیزنز کو اپنا ایک سرائٹ اسی طرح یہ افارٹی آئمان پابند ہوتی ہے کہ ساکتے ہیں آپ کو کارڈ ایشو کریں ایشنیش جانگی ایشو نہیں کرتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اگر آپ کو دیرکشن دیتی ہے ابھی ایک بڑے لیڈنگ کیس ہے بڑا اس پر لینڈ مارک جنرمنٹ دی ہے پورتگال کی اس میں سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپیٹ کیا ہے اور یہ دیکلیر کیا ہے کہ آثارٹی جو ہے وہ 90 ڈیلز کے اندر پاہنڈ ہیں کارڈ ڈیشو کرنے کی بالکل اور ڈالسا مجھے ایک بار بات بتائیے گا کہ ایک ایسا انڈویزول ہے جو پورتگال میں آیا آنے کے بعد اس نے آرٹیکل ایٹی ایٹ میں اپنی جو ایکسپریشن ہے اس کو سمٹ کیا کیا بعد میں جب اس کو یہ محصول ہوا کہ آرٹیکل ایٹ ایٹ is not for me and he has opened up a self-involved activity عام دلزوں میں بات کی جائے تو وہ switch ہو گیا اگ نائم میں اپنی ایکٹیویٹی open کر کے تو کیا اس کو اس کی بائیو میٹرک والے دن آفیسرز کی طرف سے سوالات کیا جا سکتے ہیں کہ تم ایٹی ایٹ میں آئے تھے اور تم ایٹی نائن میں شپ ہو گئے ایسا کیوں کیا اور کیا اس کا کارڈ اس سویچنگ سے کوئی ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کے اوپر قانونی طور پر نہیں ہو سکتا لیکن آئمہ کے سامنے آپ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اور ہم نے ایسی پریکسز دیکھی ہیں جو کچھ بدیانت قسم کے آفیسرز وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کو خراب تنگ کی ہے اور اس صورت میں اس سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایٹی ایٹ میں آئے تھے آپ نے سوچ کیا آپ نے ایک اکٹیوٹی اوپن کر لی ایٹی نائن میں یا ایسی ایمپلائی پرسن آپ نے اکٹیوٹی اوپن کر لی تو اس سے آپ کا ریسننس کا رائٹ ختم نہیں ہوتا اتا اوٹسپل بھی بابند ہے کیونکہ قانون اس پر کوئی قدران نہیں نگا ایٹی ایٹ میں آپ نے فائل لاؤ کی تھی تو آپ ایٹی ایٹ میں ہی رہے بلکل کوئی ایسی پرسٹکشن نہیں بلکل صحیح اور مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ہم بھی وکیل ہیں یہاں پر پرچگیز وکیل بھی ہیں امریکن لوئرز بھی ہیں اور دیگر جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں وہاں سے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے جو وکیل ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن جب کبھی بھی کوئی ایمیگرانٹ کسی وکیل کے پاس جاتا ہے حاصل طور پر کسی پرچگیز وکیل کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ مجھے کارڈ جلدی چاہیے اور ہم میں یہ پتا ہے کہ ایک لوئر کی یہ پاور بھی ہے کہ وہ کسی بھی انسیٹیوٹ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو سب سے پہلے لیگل نوٹس بھی سرب کر سکتا ہے مگر پرچگیز وکیل جو ہیں وہ لیگل نوٹس کی بات کیوں نہیں کرتے حالانکہ لیگل نوٹس بھی جا سکتا ہے اور لیگل نوٹس سے بھی اپارمنٹ مل سکتی ہے وہ ایسا کیوں ہے پرچگیز وکیل سے ہر بھی بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں چیزیں کام تصور بھی نہیں کر سکتے ہمارے استادوں نے ہماری تربیت ایسے کی تھی کہ آپ نے کبھی کلائنٹ کے ساتھ ایڈمنسٹریٹیو انسٹویشنز میں نہیں جائے ایڈسیپٹیو میں نہیں جائے تو یہاں تو ایک عام پریکٹس ہے جاتے ہیں اس کے پیسے بھی لیتے ہیں میں اس پر اکمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیوں جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں لیکن جو پروفیشن آف لاو ہے یہ سب سے بڑا پروفیشن ہے سب سے قابل عزت پروفیشن ہے آپ دنیا کے لیڈنگ سٹیٹسمنٹ ہیں یا لیڈنگ جورس ہیں یا جتنے امام ہیں ہمارے سارے بڑے دور بیسکلی جورس انہوں نے اسلامیت لاو انٹرپیٹ کیا تھا تو بڑا پاریزت ایک پروفیشن ہے اور ہمیشہ سے اس کے بڑی تاریخ رہی ہے وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے جو اپنی نامز ہیں پروفیشن کی ویلیوز ہیں وہ بڑی سپانگ ہیں اور اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ آپ پر ان اگزیکٹیو سلیشن میں جائیں اب سوال یہ ہے کہ وہ اس نوٹس کی بجائے ڈریک کوٹ کیوں لے کے جاتے ہیں وہ اپنے ایک چوائس ہے ان کا اپنا ڈیسین ہے میں اس پر اپنے نہیں کرنا چاہتا کیلئیت اس میں کیا ہوتی ہے لیکن بہرحال بہرحال اپشن تو تھی نا لیکن نوٹس کی اپشن بھی تھی وہ بھی کر سکتے تھے اور کوٹ کیس بھی کر سکتے تھے تو انیوے ڈانسو بہت شکری آپ تشکریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آپ نے جو قانونی گفتگو کی ہے وہ ہمارے لئے بہت ہی اہم ہے اور اس کا کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو قیمت ہے وہ مطلب نہیں کر سکتے وہ انمول گفتگو ہے اور اسی کے ساتھ میں بتاتے چلوں گا ہمارے ناظرین کو کہ پرتگال میں بہت زیادہ ایسے آرٹیکلز ہیں جو فارنرز لاو میں مختلف طریقے سے لکھے گئے ہیں اور آئیما کی ویب سائٹ پر مختلف طریقے سے لکھے گئے ہیں اب اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ گفتگو ہونی بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آئیما کے جو آرٹیکلز آئیما کے آرٹیکلز فارنرز لاو کے ہیں لیکن آئیما کی ویب سائٹ پر جو آرٹیکلز مینشنڈ ہیں وہ اور فارنرز لاو کے جو آرٹیکلز ہیں ان میں آپس میں کیا ڈیفرنس ہے یا آپس میں کیسے انٹرپٹیٹ کرتے ہیں کیسے یہ ایک ہی سٹینڈنگ لیتے ہیں یا ایک سٹینڈنگ پر نہیں ہیں اس کو پرباد کرنا بھی انتہائی ضروری ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اس کو پرباد ضرور کریں گے تاکہ جو اصل قنوم ہے اور جو اصل پریکٹس ہے وہ باہر آسکے بہت شکریہ اپنا حیال رکھئے گا انشاءاللہار